موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج جنوری کی گیارہ تاریخ پیر کا دن اور سال دوہزار اکیس ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ ریڈیو زرنبیش کی آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقہ اور عالمی خبریں شامل ہیں سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں موسیقی بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا کہ ہفتے کو خدابادان پنجگور میں پاکستانی فوج نے پارٹی کی چیئرمن خلیل بلوچ کی گھر پر دعویٰ بول کر خواتین اور بچوں کو ذہنی طور پر حراسہ کیا جو دشمن فورسز کی حواسباختی کی نشانی اور اجتماعی سزا کا تسلسل ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ریاست چیئرمن خلیل بلوچ کو دباؤ میں لانے کے لیے ان کے قریبے عزیزوں اور اہل خانہ کو نشانہ بنا چکا ہے بین ایم کے رہنماوں پر یہ اپنی نویت کا پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ بین ایم کے بانی رہنما غلام محمد بلوچ سے لے کر سیکریٹری جنرل ڈاکٹر منان اور کارکنان تک کو اغوا تشدد اور قتل کیا گیا ہے آج بھی ڈاکٹر دین محمد بلوچ غفور بلوچ اور رمضان بلوچ سمیت کئی بین ایم رہنما اور کارکن پاکستان کی خفیہ زندانوں میں عذیتیں سہ رہے ہیں بین ایم ترجمان کے کہنا تھا کہ اس طرح کی تشدد بلوچ رہنماوں کو تحریک سے دستبردار اور رشتداروں کو خائف کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے اور بلوچستان میں پاکستان چند سالوں سے اجتماعی سزا کی پالیسی پر عمل پیرا ہے پنجگور خدابادان میں چیئرمن خلیل بلوچ کے گھر پر حملہ اسی کا تسلسل ہے انہوں نے مزید کہا کہ ماضی میں بھی اس طرح کے حملے کیے گئے ہیں تحریک آزادی سے وابستہ رہنماوں کارکنوں اور ہمدردوں کے نہ صرف رشتداروں کو نشانہ بنایا گیا ہے بلکہ ان کے گاؤں تک جلائے گئے ہیں گزشتہ ہفتے ہی مشکے میں ہی میں بلوچ قومی رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کے گاؤں کو بلڈوز کیا گیا تھا ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی جانب سے ایسی مظالم پر بین ایم اور بلوچ تحریک سے وابستہ جہتکاروں کے حوصلوں میں بلندی اور عوامی حمایت میں اضافہ ہوا ہے کیج کے مرکزی شہر تربت میں قابض فرنٹیر کور کے چوکی کے قریب بم دھماکی کے نتیجے میں پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں میں پنجاب اور سندھ کے رہائشی شامل ہیں قابض فورسس چوکی پر دھما کا سینما چوک کے قریب ہوا ہے دھماکی سے دو گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے ریاست حکام نے فورسس کے اہلکاروں کی جانی اور مالی نقصانات کے حوالے سے تحل کچھ نہیں بتایا ہے زخمیوں میں سے تین کا تعلق پنجاب جبکہ دو کا تعلق سندھ اور بلوچستان سے ہے ایران بارڈر فورس کی فائرنگ سے موٹر سائیکل کے ذریعے ڈیزل کی اسمگلنگ کرنے والا ایک نوجوان ہلاک ہوا ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق سات جنوری کو کلگان بارڈر پر صدیق آباد جالک گاؤن کے محمد ملوک محمدی ولد مراد کو ایرانی بارڈر فورس نے اس وقت گولیوں سے نشانہ بنایا جب وہ مشرقی بلوچستان میں ڈیزل کی کین خالی کرنے کے بعد واپس لوٹ رہا تھا اس معاملے سے واقف ذرائع نے ریڈیوز رنبش کو بتایا کہ ہلاک ہونے والا نوجوان محمد مشرقی اور مغربی بلوچستان کے بارڈر پر شہر سے دوسری شہر تک لے جا کر فروخت کرتا تھا سندھ کی دارالحکومت کراچی میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاج کو چار ہزار ایک سو اٹھاسی دن مکمل ہو گئے جہاں بلوچ طلبہ ایکشن کمیٹی کے رہنما اور کارکنوں سمیت ایچار سی پی سندھ کی صدر سعید بلوچ کوئٹا سے سماجی اور سیاسی کارکن ایڈوکیٹ خالدہ بلوچ اور دیگر نے کیمپ کا دورہ کر کے لوہائقین سے اظہار یک جہتی کی وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ گزشتہ سال کے آخری مہینے میں بولان ہرنائی اور گردنوہ میں پاکستانی فورسز نے آپریشن کا آغاز کیا جس کا تسلسل تحال جاری ہے دورہ نے آپریشن پندرہ افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا جبکہ علاقوں میں چاروں اطراف مارٹر گولے داغے گئے اسی کے ساتھ گنشے پہلیکاپٹر شیلنگ کرتے رہے جبکہ لاپتہ بلوچ فرزندوں اور آبادیوں پر آپریشن کے حوالے سے وفاق اور بلوچستان میں بیٹے ان کے نمائندوں کی جانب سے متضاد بیانات سامنے آتے رہے ہیں لیکن حقائق کو دونوں بیان نہیں کرتے ہیں پنجگور کی علاقے زندے انداز میں دو گاڑیوں میں ہونے والے تصادم کے باعث دو افراد حلاق اور تین خواتین سمیت سات افراد زخمی ہو گئے چاغی کے سرحدی علاقے برابچہ میں احمد نامی شخص نے اپنی بیوی اور بیٹی پر فائرنگ کرنے کے بعد خودکشی کر لی فائرنگ سے بیوی حلاق جبکہ بچی زخمی ہو گئی ہے کوئٹا میں مشرقی بائی پاس میں دو گاڑیوں میں تصادم متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں لسبلہ میں ناکہ کھارڑی کے قریب دو گاڑیوں میں تصادم ایک شخص حلاق اور چار زخمی ہوئے ہیں کوئٹا میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا ہے خوزدار میں پبلک ٹرانسپورٹرز کابس پاکستانی فورسز کی رویے اور ڈرائیوروں پر تشدد کے خلاف سراپا احتجاج ہیں جبکہ ٹرانسپورٹ مالکان نے اپنی بسے کھڑی کر کے کراچی کوئٹا مرکزی شہرہ کو بند کر دی ہے جس کے بعد شدید سردی کے باعث سینگڑوں مسافر مشکلات کا شکار بن گئے ہیں کوچ مالکان کے کہنا ہے کہ ایف سی نے بلاوجہ ہماری گاڑی قبضے میں لے لی اور ڈرائیوروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہماری کراچی سے آنے والی مسافر کوچ میں منشیات ظاہر کر کے ظالمانہ اقتام اٹھایا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ عمل ناقابل قبول ہے لہٰذا ہم اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے چابیاں ایف سی کیمپ پہنچا دیں گے اور غیر معیانہ مدت تک احتجاج جاری رکھیں گے بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ بلوچستان میں تعلیمی صورتحال انتہائی مخدوش حالت میں ہے حکومت کی جانب سے تعلیمی امرجنسی کے نارے کھوکلے رہے ہیں عملی میدان میں بنیادی اور میاری تعلیم کی فراہمی میں گزشتہ اور موجودہ حکومت ناقام نظر آتی ہے موجودہ حکومت بلوچستان کے طلبہ و طلبات کو تعلیمی سہولیت فراہم کرنے میں انتہائی نااہل رہی ہے جس کا اندازہ گزشت دو سال میں طلبہ کی جدوجہت سے لگایا جا سکتا ہے ترجمان نے مزید کہا کہ خاران بلوچستان کی دیگر علاقوں کی طرح تعلیمی پسماندگی میں یقصہ ہیں سات سال قبل منظور ہونے والی بلوچستان ریزیڈنشل کالج خاران تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے حوالے سے امید کی کرن ثابت ہوئی تھی لیکن حکومتوں کی ناہلی کی وجہ سے بیس کروڑ لاغت کا یہ پروجیکٹ سات سال گزرنے کی باوجود مکمل نہیں ہو سکا ہے ترجمان نے مطالبہ کیا کہ بلوچستان ریزیڈنشل کالج خاران کی انفرسٹریکچر کا کام جلد از جلد مکمل کیا جائے اور کالج میں تدریسی عمل کا جلد از جلد اجراک کیا جائے بلوچستان میں انصداد پولیو مہم آج گیرہ جنوری سے شروع ہوگی پولیو مہم کے دوران چوبیس لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے پولیو مہم میں دس ہزار سے زائد ٹی میں حصہ لیں گی انصداد پولیو مہم کے دوران بچوں کو ویٹیمن اے کی قطرے بھی پلائے جائیں گے کوارڈینیٹر ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا کہنا تھا کہ اس وقت دنیا بھر میں پاکستان اور افغانستان دو ایسے ممالک ہیں جہاں پر پولیو وائرس موجود ہیں سال دو ہزار بیس میں بلوچستان سمیت پاکستان میں اب تک چوراسی پولیو کیسز ریپورٹ ہوئے جس میں سے بلوچستان سے چھبیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں پولیو کو ہرانے کی جنگ میں والدین، سیاسی حل کو علماء کرام اور انتظامیہ کا کردار نہایت اہم ہے یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں اب علاقہ اور عالمی خبریں دوستین مراد بلوچ سے سنیے پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل احسن اقبال نے کہا ہے کہ زمنی انتخابات میں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی جماعتوں کے ساتھ مل کر حصہ لیں گے جبکہ پارٹی نے اس سندھ میں پیپلز پارٹی کے نشستوں پر زمنی انتخابات میں اپنا امیدوار کھڑا نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور امید ہے کہ پی ڈیم کی جماعتیں ہماری جیتی ہوئی سیٹوں پر ہونے والے زمنی انتخابات میں مکمل ساتھ دیں گی انہوں نے مزید کہا کہ قومی اسمبلی سے استیفے انشاءاللہ سینٹ کی انتخابات کے بعد دیے جائیں گے بلکہ ایسے وقت میں دیے جائیں گے جب ہم سمجھیں گے کہ پارلیمنٹ کا اب چلنا مشکل ہے انہوں نے کہا کہ استیفے دینا ہمارا حدف نہیں بلکہ ہمارا اصل حدف اگلے انتخابات کرانا ہے افغانستان کے دارالحکومت قابل میں بم دھماکے میں افغان سیکورٹی فورسز کے ترجمان سمیت تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں ہلاک ہونے والے تین افراد کا تعلق پبلک پروٹیکشن فورس سے تھا ان میں ترجمان زیا ودان بھی شامل تھے جو اپنی گاڑی میں دفتر جا رہے تھے دھماکے کے نتیجے میں گاڑی مکمل تباہ ہو گئی ہے جبکہ اب تک کسی گروپ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے دوسری طرف افغان سیکورٹی فورسز نے شمال مغربی صوبے نیمروز میں طالبان کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں جن میں بارہ ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ صوبائی کاؤنسل کے سربراہ باز محمد نے وائی صاف امریکہ کو بتایا ہے کہ خاش رود گاؤں میں ہونے والے فضائی حملے میں ایک مقامی شہری کا گھر نشانہ بنا جس میں عورتیں اور بچے بھی موجود تھے اسی طرح نیمروز کے گورنر نے بھی ان فضائی حملوں کی تصدیق کی ہے دوسری طرف طالبان کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس علاقے میں طالبان کا کوئی ٹھکانہ اور نہ ہی کوئی جنگجو موجود تھا مائیکرو بلاغنگ کی ویب سائٹ ٹویٹر نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی برطانوی اور امریکی کرونا وائرس ویکسین سے متعلق ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی ہے واضح رہے آیت اللہ خامنئی نے امریکی اور برطانوی ویکسین کی افادیت پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ امریکہ برطانیہ اور فرانسے کرونا ویکسین نہیں لیں گے یہ ممالک قابل بھروسہ نہیں بلکہ وہ کسی اور قابل بھروسہ ملک سے کرونا ویکسین لے سکتے ہیں بھارت نے کہا ہے کہ اسے آئندہ دو برسون دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائیس کے دوران اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر سلامتی کانسل کی تین اہم کمیٹیوں بشمول طالبان سے متعلق تعذیراتی کمیٹی انصداد دہشتگردی کی کمیٹی اور لیبیا سے متعلق تعذیراتی کمیٹی کی سربرائی کرنے کا کہا گیا ہے یہ انکشاف اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مندوب ٹی ایس تیرو مورتی نے ٹویٹر پر اپنے ایک ویڈیو بیان میں کیا انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کے امانو سلامتی اور ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے اقوام متحدہ کے سلامتی کانسل کی طالبان سے متعلق تعذیراتی کمیٹی بھارت کے لیے ہمیشہ سے اہم ترجی رہی ہے شام کے مشرقی صوبہ دیر اززور میں سختگیر دہشتگرد گروپ دائش کے ساتھ لڑائی میں شامی صدر بشار الاسد کی ہامی ملیشیا کے ساتھ جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں برطانیہ میں قائم شامی رسدگاہ برائے انسانی حقوق نے اطلاع دی ہے کہ ہفتے کے روز دائش کے جنگجو سے جھڑک میں اسد نواز ملیشیا نیشنل ڈیفینس فورسز کے ساتھ ارکان ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے رسدگاہ کے مطابق اسد نواز ملیشیا کے جنگجو دیر اززور میں واقع قصبِ الشولہ میں دائش کے روپوش جنگجو کی تلاش میں چھاپ امار کاروائیاں کر رہے تھے اس دوران دائشیوں نے جوابی حملہ کر دیا انڈونیشیا میں سرچ اینڈ ریسکیو ایجنسی کے سربراہ باغس پروہیٹو نے اطلاع دی ہے کہ انڈونیشین حکام نے اتوار کے روز ایسے سگنلز کا پتہ چلایا ہے جو سری ویجایا فضائی کمپنی کے تیاری کی ریکارڈنگ کے ہو سکتے ہیں فوجی بحری جہاز پر سوار مذکور ایجنسی کے سربراہ نے صحافیوں کو بتایا کہ ہمیں دو مقامات پر سگنلز ملے ہیں یہ بلیک باکس ہو سکتا ہے ایجنسی کے مطابق بہی رہے جاوا میں پچھتر فٹ کی گہرائی میں ایسے سگنلز موصول ہوئے ہیں امریکی کانگریز کے ایوانی نمائندگان کہلانے والے ایوانی زیرین کی ڈیموکریٹک خاتون سپیکر نینسی پیلوسی نے تشویش ظاہر کی ہے کہ موجود ہے ریپبلیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ بیس جنوری کو ختم ہونے والے اپنے صدارتی عہدے کی مدت کے آخری دنوں میں ممکنہ طور پر کسی ملک پر جہوری ہتھیاروں سے حملہ بھی کر سکتے ہیں نینسی پیلوسی نے مطالبہ کیا ہے کہ اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے صدارتی اختیارات کو کم کیا جانا چاہیے سپیکر نینسی پیلوسی کا کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بے کابو ہو جاننے کے بعد کوئی نئی جنگ شروع بھی کر سکتے ہیں دوسری طرف امریکی ٹی وی چینل این بی سی نے آداد و شمار کی بنیاد پر بتایا ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان اور سینیٹ کے دو سو سے زائد ارکان ایسے ہیں جو کیپٹول کی عمارت پر دھاوے کی تناظر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی معذوری کے حامی ہیں یہ تمام ارکان ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر آزاد ارکان ہے واضح رہے امریکی آئین میں موجود پچیسویں ترمیم کا سہارا لینے پر غور کیا جا رہا ہے جس کے مطابق اگر صدر اپنی ذمہ داریاں انجام دینے سے کاثر ہو تو اس صورت میں اقتدار نائب صدر کو منتقل کیا جا سکتا ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بان سارن بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے